اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کی سوڑی میں ہم زینت بسم اسماعیلیہ مرکز رشت و ہدایت پیلے طریقت آئینہ شریعت پیکر خلوص آبشار عقیدت و محبت پرتوے جمال حبیب جانشین صدق و صفا حضرت علی نصب صحیح شاہ علی حاج نور احمد صحف اللہ واسطی ملگرام ثم مسئلی علی رحمت رزوان کا ذکر خیر کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیدہ نامہ یٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس سے پہلے ہم نے خانوادہ اسماعیلیہ کے حوالے سے کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ ان کو بھی لازمی طور پر دیکھیں حضرت نور الاولیاء علی رحمت رزوان کے شکل میں خانقہ اسماعیلیہ مسئل شریف میں دوسری کرن حضرت مخضب المشاہی کی شکل میں نمودار ہوئی آپ کی طبیعت میں نفاست پسندی تھی آپ خلوص و وفا کے پیکر تھے زودو تقویٰ اور پرزرگی آپ کو ورسے میں ملی تھی نگاہ حضرت رئیس الاولیاء نے آپ کی دل کی دنیا میں عشق و محبت کا توفان برپا کر دیا تھا حضرت نور الاولیاء علی رحمت رزوان زودو تقویٰ شب بیداری جودو سخا اور مہمان نوازی میں اپنے والد حضرت رئیس الاولیاء کے آئینہ دار تھے رجیزی و انکساری اور علم و عمل کا حسین سنگم تھے وقر و استغنا حلم و بردباری سہارت و پاکسکی درویشی اور حسن اخلاق کا حسین مجموعات تھے ان کے اصافیہ حمیدہ نے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی ان کا گرویدہ بنا دیا تھا دنیا والوں نے آپ کو حضرت رئیس الاولیاء علی رحمت رزوان کی کرامت کہا کرتے تھے آپ کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ دادا میاں حضور رئیس الاولیاء کو آپ کی ذات پر مکمل اتنان تھا یہی وجہ تھی کہ اپنی حیات ہی میں اپنا نائب و جانشن مقرر کر دیا تھا حضور نور الاولیاء علی رحمت رزوان کی پیدائش خانواد اسماعیلیہ کے لئے کسی نعمت سے کم نہ تھی کیونکہ اگر ہم شجرہ مقدسہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سید علی نصب رضی اللہ عنہ کے دو صحابزادے تھے کمال الاولیاء اور جمال الاولیاء ایک ہی صحابزادے کی ولادت ہوتی رہی لیکن حضور نور الاولیاء علی رحمت رزوان تو اللہ کے محبوبوں میں سے ایک تھے اور اللہ کے محبوبوں کے نور تھے کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خانواد اسماعیلیہ کو مزید نور حطا فرمائے آپ کی پشت مبارک سے پانچ صحابزادے تولد ہوئے آپ کا اسم گرامی نور احمد لقب صحف اللہ اور نور الاولیاء تھا حضور نور الاولیاء علی رحمت رزوان سو مسئلات کے بہت بڑے پابند تھے نماز سے اتنی محبت تھی کہ جب اولیاء مسئل سے اللہ اکبر کے آواز آتی فوراں رب کے رضا کے خاطر خدم بڑھا دیتے نماز سے فارغ ہو کر بڑی دیر تک تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے آپ کی زندگی کا متعلق کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ذکرِ الہی میں مشغول رہا کرتے تھے اور جب مشغول ہوتے تو دنیا بھول جاتے اور جب عشقِ رسول میں بیچین ہوتے تو دل کی دڑکنیں تیز ہو جایا کرتی اور آنکھوں سے بے تہاشا آنسوں جاری ہو جایا کرتے اتنی آنسوں نکلتے کہ رخصار مبارک سے ہوتے ہوئے داڑی کو تر کر دیا کرتے تھے روتے روتے بے حال ہو جاتے اس طرح آپ کی دل کی دنیا بدلنے لگی اور نور الاولیاء کے نور سے عالم منور ہونے لگا دنیا بھر میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے دین کی بہترین خدمت انجام دی ہے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آج ان کے مزارات مقدسہ پر حاضر ہو کر فعیز حاصل کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو زندہ رہ کر فعیز اور عرفان کے دریا بہا رہے ہیں اپنے علم و عمل اور زہد و تقوی کے ذریعے نمونے پیکر بنے فوئے ہیں ایسی شخصیتوں میں خیر الاسقیہ علامہ محمد احمد مصباہی مددر اللہ علی کا اسم گرامی بھی آتا ہے آپ کی مقالات کی ایک کتاب مقالات مصباہی جو علامہ محمد توفیق حسن برکاتی مصباہی صاحب نے ترتیب دی ہے وہ شاندار کتاب ہے اس حق کتاب کے حوالے سے جاننے کے لئے آپ ہمارے دوسرے چینل کتاب اور صاحب کتاب پر لازمی طور پر دیکھیں اور عزت علامہ محمد احمد مصباہی مددر العالی کے علم و فضل کو دیکھنے کے لئے اس کتاب کا لازمی طور پر متعلق کریں اس کتاب کا نام ہے مقالات مصباہی جو علم اجمال مصباہی مبارک پور سے آپ کو مل جائے گی الغرض ہے کہ دنیا بھر میں اللہ تعالی کے بہت سے نیک بندے ہیں جو زندہ رہتے ہوئے اور مزاروں میں رہتے ہوئے اپنے فیض سے لوگوں کو مشرف کر رہے ہیں اور اپنے مزاروں میں رہ کر بھی وہ اللہ والے لوگوں کی فریاض سنتے ہیں اور اللہ زوجل سے ان کی بھلائی کے خاطر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر رحمت کی بارشیں بسا دیتا ہے حضور نور الاولیاء علیہ الرحمت رسوان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے جو بھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا وہ قبی خالی نہ لوٹا جب آپ کی بارگاہ میں بھٹکا انسان حاضر ہوتا تو رشت و ہدایت کلم بردار بن کر واپس آتا آپ نے صرف بیعت کر کے دین کی خدمت انجام نہیں تھی بلکہ دنیا نے دیکھا کہ آپ کے ارشادات کا یہ عالم ہے جو آپ کے زبان سے نکلتا وہ ہو کر رہتا آپ کے زبان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی جو آپ فرما دیتے اس کا مشاہدہ لوگوں میں جلد ہو جاتا حضور نور الاولیاء علیہ الرحمت رسوان کے حوالے سے جتنا بھی کہا جائے کم ہے مزید تفصیلات کے لئے آپ تجلیات اسماعیلی وغیرہ کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے ارز کر چکے ہیں کہ علی نصب علیہ الرحمت رسوان کے بڑے صحابزادے حضور کمال الاولیاء سے لے کر حضور رئیس الاولیاء علیہ الرحمت رسوان تک ایک ایک صحابزادے ہی کی ولادت ہوتی رہی خانواد اسماعیلیہ کا یہی عالم رہا لیکن حضور نور الاولیاء علیہ الرحمت رسوان کے ذات پاک سے پانچ صحابزادوں کی ولادت ہوئی جن کے نام خوچوں ہیں سیشاہ جمال احمد واسطی اسماعیلی سیشاہ مصطفیٰ کمال واسطی اسماعیلی سیشاہ غفران حبیب واسطی اسماعیلی سیشاہ غلزار اسماعیل واسطی اسماعیلی سیشاہ حسان بن نور واسطی اسماعیلی حضور نور الاولیاء علیہ الرحمت رسوان کے ذات نے اپنے سارے صحابزادوں کو نوازا اسی لئے دنیا میں ان پانچوں کو پنجتن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے حضور نور الاولیاء علیہ الرحمت رسوان کے جب عمر ڈھل دی تو بھی آپ کے نمازوں میں کمی نہ آئی عشق حقیقی میں ڈوبی رہنے والی ذات کو ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ چار مرتبہ ہارٹ اٹیک آیا بیان کیا جاتا ہے کہ جب چوتی مرتبہ آپ کو ہارٹ اٹیک آیا تو اس کے بعد آپ نے حضور کیا اور رب کی عبادت کی کلمہ عدلو شریف کے بعد اپنے چھوٹے صحابزادے یعنی حضرت حسان بن نور واسطی احمد اضلالی کو بلا کر ارشاد فرمایا حسان میاں تم مسئولی شریف چلے جاؤ اور انتظام کرو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اتنا سن کر حضور حسان ملت حسان میاں کے آنکھوں میں آنسوں آیا اور کہنے لگے ابباجان ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے لیکن حضور نور الاولیاء بازید ہو کر فرماتے ہیں نہیں تم جاؤ مولا علی کرم اللہ عجوہ الكریم کے گھر والے کبھی اپنی جت کی بات نہیں ٹالتے پھر تو یہ والد تھے کیسے بات ٹال دیتے حضور حسان میاں احمد اضلالی جیسے ہی مسئول شریف پہنچتے ہیں ادھر حضور نور الاولیاء علی رحمت رزوان سفر آخرت اختیار کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ آپ کا وسائل شریف اٹھائنسی قیدہ چودہ سو بیس ہجری پر متابق چھ مارچ دو ہزار اسوئی کو ہوا آپ کا مزار پرانوار اپنے والد گرامی حضور رئیس الاولیاء علی رحمت رزوان کے پہلو میں مرجع خلاق ہے موجودہ سجادہ نشین حضور ملزار ملت مدزل العالی ہیں جو شبر و سور کائناس اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے اپنے آبا واسدات کے طریقوں پر چلنے اور تبلیغ دین میں ہما وقت مصروف ہیں ہم نے ان کے حوالے سن کی بائیو گرافی بنا چکے ہیں آپ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیدہ نمائی ٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں سلام علی سلام علی